بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو ایبریون کیا حرچالہ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے میں ہوں سمیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائچ ٹیلنڈ کوکنگ آج جو ہم رسپی لے کے آئے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں پوٹیٹو سنیکس بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی ذائقے والے ہوتے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ بناتی ہوں اور بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں ہم رمضان میں بھی اس کو ضرور بناتی ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس بہت ہی سمپل سی اور مزے کی رسپی ہے تو یہ میں نے آلو لیے ہیں دو عدد آلو ہے اس کو میں نے اس طرح دیکھے کش کر لیا ہے اچھے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اچھے سے ہم نے کدو کش کر لیا ہے دو عدد بڑے سائز کے میں نے آلو لیے تھے تو اس میں میں ایک عدد انڈا ڈالوں گی اس کو میں نے پھینٹ کے رکھ لیا ہے اور اس میں جو ہم مسالے یعنی کہ ہماری جو سپائسیز بغیرہ جائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو اس میں میں نے ایک عدد یہ دو ٹیبل سپون لیا ہے میں دیکھا اور دو ٹیبل سپون میں نے کون فلاور لیا ہے ایک ٹی سپون نمکہ لیا ہے زیرہ ایک ٹی سپون لیا ہے زیرہ اور کشک دنیا میں نے پیسا ہوا ایک ایک ٹی سپون لیا ہے اور کوارٹر ٹی سپون میں نے گرم سالہ لیا ہے کوارٹر ٹی سپون میں نے کالی مرچ لیا ہے اور کوارٹر ٹی سپون ہی میں نے یہ جو دھادر مرچ ہوتی ہے ریڈ مرچ سے کٹی ہی مرچ بھی کہتے ہیں تو یہ تمام چیزیں میں اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو مکس کرتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسی میں میں تمام اپنے پلے یہ جو ہمارے سپائسیز ایڈ وہ ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس میں ایک ادد ہم نے جو انڈا لیا تھا وہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں اور اچھے سے اس کو مکس کرتے ہیں یہ تقریباً یہ سارے اچھے سے جو انڈا ہے وہ نیچے چلا جائے تو بہتر ہے تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں یقین کریں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی یمی ہوتے ہیں اور یہ اسی ٹائم بنانے چاہیے کیونکہ جس ٹائم آپ نے کھانا ہے اگر آپ پہلے آلو کش کر کے رکھیں گے تو جو آلو ہے وہ بلکل ہی بلیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور جب آلو آپ کش کر لیں تو اس کو تھنڈے پانی میں ضرور رکھ دیں اور اس کے بعد تھنڈے پانی کے بعد اس کو اچھے سے ڈرائ کر لیں تو یعنی کی چھاننی میں ڈال کے اس کو رکھ دیں تاکہ اس کا پانی اچھے سے جو ہے نیچے سے نوچڑ جائے یہ دیکھیں ویوز ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اسی دورانا آپ اس میں آپ کو جس طرح بھی آپ یعنی کی اگر نمک مرچ جو بھی جو اپنے سپائسز وغیرہ ہیں اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی اور ہم لوگ ویسے بھی تھوڑا سا کم کھاتے ہیں تو اس وجہ سے تو آپ اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ اس طرح ہمیں یہ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو پھائی کرتے ہیں میں نے آئے اوری ڈال دیا ہے پین میں تو وہ گرم ہو رہا ہے جیسے ہی وہ گرم ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ویورز میں نے پین میں آئی ڈال کے اس کو گرم کر لیا ہے تو اب ہم اس کو ڈالتے ہیں ون بائی بان کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس طرح ڈالتے جائیں گے اور اس کو اس طرح شیف دے لیں گے تھوڑا سا اسی کے شمج کے ساتھ ہی اور یہ یقین طرح بہت ہی مزے کے بانتے ہیں اور اسی طرح ہم نے تمام ڈال دے لیے ون بائی ون کر کے آپ نے ڈالتے جانے اور اس کو اس کو شیف دے جانے تاکہ ایک اچھی سی نائس والی لک آجائے اور اسی طرح ہم نے تمام بنا لیے یہ میں اس ساڈ پہ کر لکھتی ہیں اور اس ساڈ پہ کوشش کرتی ہیں ایک دور آجائے تو اس میں محبت نہیں رہی مہنے کے موچ سے بھی گر گیا تو کبھی کبھی دھبلنے ہو جاتے ہیں جب ہم کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت کچھ صحیح کر کے دیکھ کے پھر ویڈیو بنانی پڑتی ہے لیکن سان ٹائم بڑا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اسی طرح اب ہم نے یہ دیکھیں ہو گیا جب ایک سائیڈ سے ہمارا ہو جائے گا تو ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں ویڈیوز یہ میں نے اس کی سائیڈ چینج کر دیئے اور جیسے ہی یہ گولڈن مرون ہوتے ہیں تو ہم اس کو نکال لیں گے اور یہ بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی بنیں گے اور آپ لوگ بھی ضرور کھائیے گا میں تو گرین چٹنی کے ساتھ کھاتی ہوں مجھے زیادہ تر گرین چٹنی جو دہی والی ہوتی اس کے ساتھ بہت ہی لائک ہے اور میرے بچے زیادہ تر کیچپ کے ساتھ کھاتے ہیں اور میرے ہزبن صاحب بھی کیچپ کے ساتھ ہی لائک کرتے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے ہر ایک کا اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے اپنا اپنا کرتے ہیں مزے سے کھانا تو آپ لوگ بھی جس طرح بھی لائک کرتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں اور یہ اب ہم گولڈن برون ہونے کا انتظار کرتے ہیں تمام ہم نے اسی طرح بنانے نے اور اسی طرح بنانے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہ گولڈن برون ہوں گے تو میں آپ کو دکھاؤں بھی اس کے لئے یہ دیکھیں ویورز یہ اس طرح بس گولڈن برون ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو بشور کرتے ہیں دیکھیں ویورز یہ ہمارے پٹیٹو سنیکس ریڈی ہو گئے ہیں یہ بہت ہی مزے کے اور بہت تیسٹی بنے ہیں اور آپ لوگ بھی ضرور اسی طرح سے بنائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مزے لے کے کھائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو میں آپ کو اس کو ایک کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ کتنا کرنچی کرنچی بن ہے یہ دیکھ سکتے آپ یہ دیکھیں اور یہ بہت ہی مزے کا بن ہے یہ دیکھئے گا سو یمی تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹائی کیجئے گا اوکے اللہ حافظ